بادشاہ کی مخالفت کی پکڑ کے اندر کر دیا جیل میں بند کر دیا آج کل بھی نظام وہی ہے اللہ کرے کہ یہاں عدل کا نظام آ جائے اپنے سیاسی مخالفین کو بند کرنا عدل و انصاف معیہ نہ کرنا یہ آج یہ وہی بادشاہانہ روش یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ کوئی نظام عدل نہیں ہے اچھا جی عدالتوں میں آپ جائیں اور عدالتوں میں جا کے اپنی صفائی پیش کریں اور یہ نہ بھولیں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا روز قیامت اس کا اللہ کے حضور جا کے اور وہاں جو اس کے بدلے میں آپ کو جیل ہوگی وہ بڑی سخت ہے یہاں تو آپ کر لیں گے اپنے مخالفوں کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اب تقریباً تیسرا مینہ ختم ہونے کو ہے اس دفعہ فریق مخالف نے کہا آج ہے ہم نے ابھی وکیل نہیں کیا عدالت نے چودہ دن اور دے دی ہے چودہ دن زمان ڈلے کر دی آپ وکیل کر لیں تو میں سوال کرتا ہوں جج صاحبان سے کہ کیا یہ انصاف ہے ایک عالم دین جس کو آپ جیل میں قلم دوات بھی نہیں دے رہے اس کی دوائی بھی بند کر دی اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ مسل کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے کھڑا ہوا تھا ایک موقف پہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے قیمتی اوقات تین ساڑھے تین مہینے کا جواب کون دے گا پکڑنے والے حکمران دیں گے یا عدالتیں دیں گی جب جس دن اف آئی آر پیش ہوتی ہے جج کے سامنے جج یا جسمانی ریمان یا جوڈیشل کرتا ہے جج کو اسی دن وہ اف آئی آر دیکھ کے پھاڑ کے پھینک دینی چاہیے اب یہ انصاف ہے کہ یہ کیا اف آئی آر ہے بھئی ایک دن دو دن چھے چھے مہینے سال سال بندہ اندر رہے بعد میں جا کے آپ ریاق کریں کہیں جی آپ کوئی ثبوت نہیں ملا جی ہمیں یہ نظام انصاف نہیں ہے نظام عدل نہیں ہے اور یاد رکھو جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو اللہ کی عزت کی قسم اس کی سزا بہت سکتا ہے امام عاظم ابو انیفہ کی منتیں کی بادشاہ نے قاضی القضاء بنانے کے لیے فرمایا نہیں کوڑے کھاتے رہے جج نہیں بنے فرمایا جسے جج بنا دیا گیا اسے الٹی چھوڑی سے زبا کر دیا گیا کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا خطا کرے گا اور جب آنگے جا کے پکڑا جائے تھا تو پکڑ بہت سخت ہے موسیقی موسیقی